اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ محدث الاسر حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خطنی قدس سر بہاون لگر میں شیخ الحدیث اور مدرسہ جامر علوم عیدگاہ بہاون لگر کے موتمی پچاس سال درس حدیث دیا بہت انچا مقام اللہ تعالیٰ نے علم و مارفت کو ان کو عطا کر رکھا تھا اور جب میں ان سے قصب علم کے لئے ان کے پاس بیٹھتے تھے تو اکثر فرمایا کرتے تھے یہ میری دل کی بات ہے وہ خاص لہجے میں فرماتے تھے یہ میرا دل کا دل کا بات ہے یہ کتابوں میں نہیں ملے گا یہ میرا دل کا بات ہے کیونکہ اصل وہ خطن کے تھے خطن ترکستان جو خطن آج چائنہ کے اندر ہے اور وہاں سے وہ حجرت کر کے آئے اور ہندوستان کے اندر دارلم دیوبند کے اندر تیرہ سال تک قصب علم کیا اور اس کے بعد وہاں سے وہ بہاون لگے اندر بزرگوں کے حکم سے پھیج دیا گئے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل کا بات ہے یہ کتابوں میں نہیں ملے گا چونکہ ان کی بعض علم اور معرفت کی نکات شہید اسلام مولانا محمد یوسعیٰ ذیہانوی شہید رحمت اللہ علیہ کے سامنے آئے تو والی صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب وسال ہوا تو آپ کے تازیتی جلسے میں جنازے کے موقع پر مولانا محمد یوسعیٰ ذیہانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا فرمایا کہ مولانا مفتی نیاز محمد خطنی نور اللہ مرقدہ واقعی عالم تھے واقعی عالم تھے یہ فرمایا اس کے بعد مجمع کو دیکھ کے کہا تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ میں نے کوئی خاص بات نہیں کی کہ عالم تو سب ہی ہوتے ہیں اگر میں نے ان کو کہہ دیا واقعی عالم تھے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں 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 بہت بڑی بات ہے ہم اور آپ تو ناقل ہیں عالم نہیں ہیں ہم نے تو علماء کی باتوں کو نقل کر دیا کتابوں میں ان کو سن کر آگے نقل کر دیا ہم عالم نہیں ہم ناقل ہیں اور مولانا مفتی نیاز محمد خطنی نور اللہ مرقدہ حقیقت میں عالم تھے وہ کتابوں کی باتیں نقل کرنے کے وجہ دل کے نور کو پیش کرتے تھے دل کے اندر باتیں آئیں یہ وہ کسب علم اخذ علم اور استبات علم کا وہ مقام اللہ تعالیٰ ان کو عطا کیا تھا کہ وہ پیش کرتے تھے تب ہی فرمایا کرتے تھے یہ میری دل کی بات ہے یہ کتابوں میں نہیں ملے گی اور واقعی ان کی باتیں کتابوں میں نہیں ملتی جب ہم نے ان سنی اور آج ہم جب دیکھتے ہیں تو واقعی اور جب ہم سناتے ہیں تو علماء کہتے ہیں واقعی یہ کتابوں کی باتیں نہیں یہ واقعی وہی والی بات ہے یہ کتب کی بات نہیں یہ کتب کی بات ہے چھوٹے کاف سے تو کتب ہے کتابیں اور بڑے کاف چو کتب فرمایا کہ یہ قطب کی بات ہے قطب کی بات نہیں ہے تو فرمایا کہ یہ وہ حقیقی عالم ہیں جو دل سے بات کو پیش کرتے ہیں اسی بات کو پھر ہم آگے نقل کرتے ہیں تو اس لئے فرمایا کہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ واقعی عالم تھے ہم اور آپ تو ناقل ہیں ہم تو باتوں کو آگے نقل کرتے ہیں دل کے اندر سے نکال کر پیش نہیں کرتے یہ وہ عالم ہے یہ انہی علماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ انہی علماء ورسط الانبیاء کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں اور نبیوں کے وارث ہونا کوئی معمولی مقام نہیں ہے